سب سے پہلے سمطور کرانتی کے افسر پر جو آئے جیت مہاگردندن پتہ جتی سمیلن میں ویہاد سے الگ الگ جلوں سے آئے ہوئے سبی لوگوں کو دل سے یہاں سواگت کرتے ہیں آپ لوگوں کو ابنندن کرتے ہیں اور آپ سب لوگوں کو سلام پرنام نوشکار اور جتے ہمارے لیفٹ کے ساتھی ہیں انہوں لوگوں کو لائل سلام کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہمارے پارٹی کے وریش نیتا یا اور لیفٹ ساتھی کے ہمارے نیتا جو بھول نہیں پائے ان سبو سے ہم چھما مانگیں گے شام رجل جی آدھر دیکانتی سنگھ جی عوض بیہری چودری جی کنال جی رانچو پر پوروے جی اور سبھی ویشن پٹیل جی ادھر نرائن چودری جی اور اتنے وقتہ یہاں بولنا تو کافی لوگوں کو تھا سبھی لوگ سم مانت ہے سب لوگوں کو بولنے کا موقع چاہیے لیکن سمیں سیما تو دیکھتے ہوئے آپ لوگوں سے سما مانتے ہیں کہ آپ لوگ بول نہیں پر لیکن پور میں وقتہوں نے اپنے اپنے باتوں کو سب لوگوں نے رکھا سمکون کراندی کے افسر پر ہمارے پارٹی کے راشتہ جنتہ دل کے گریبوں کے مسیحہ عددے لارو جی نے دی ارس ورس ہوتے ہوئے بھی آپ لوگوں کے لئے سندیج بھیجا اور اپنے راشتہ دل جی کو ہم سنام کرتے ہیں کس حالت میں بھی اس پرستطی میں بھی وہ جھکنے کو تیار اور لیفٹ پارٹی کے ساتھ ساتھ پورے دیش میں پہلا ایسا ریجنل پارٹی ہوگا بیہار کہ کبھی بھی سمکردائی شخصیوں کے آگے ہم لوگوں نے کھڑنے نہیں دیکھے اور وہاں کے پر پور میں جو بیہار جنہ سوا کا چنا ہوا اس میں بھی بڑے مجبوطی کے ساتھ رہے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے سبھی لوگ وہ نے دن رہا خون پسنا بہا کر کے جیتور محنت کر کے محنت کر کے مہا گر بندھن کو ستہ میں نہ دیا جا لیکن کچھ لوگ چور دروازے سے آ کر کے ستہ کو ہتھیانے کا کار نہ دیا اب یہ آرورت پتر ہے اس میں وپاکس ہم لوگوں کی ڈیوٹی بنتی ہے کہ سرکار کو آئینہ دکھیں کہاں کھامیہ کھامیہ اس سے آئی چور سرکار لے دو بھی پوڑا دیا یہ سچائی اس سے کوئی چھپا نہیں سکتا اور ہم آپ کو بتا دے کی بائی الیکشن جو بہت چہا کا ہوا اس میں سبھی لیفٹ ساتھیوں کا سی پی آئی سی پی ای مال پاکیوں کا ہم دنیوار دیتے ہیں کی ہمارے پتیاشیوں کو جو ہمارے کینڈیڈیٹ تھے مہاگرپندھن پہ یہ جیت RJD کی نہیں بلکہ مہاگرپندھن کی اور جنتہ کی جیت تھی اور 36000 سے ہم جیتے کا تانکی بیہار چناؤں میں 156 لاکھ مہاگرپندھن کو ووٹ ملا اور 156 لاکھ 12000 NBA کو ووٹ ملا ہو بیمانی کے بعد مہاگرپندھن کا ووٹ 12000 زیادہ ہو جیتے ان کا گھڑ گیا ہو لیکن تاج ہے کہ ان سکتا میں ہیں تو اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا سمپون کرامتی کے بارے میں ہم سے بہتر تو یہاں ہمارے پارٹی کے اور اندھ دلوں کے جو ہمارے دل کے جو نیتا ہیں وہ تو تو اس میں شامل رہے ہمارے راست سکتا ہمارے پتا تو سمیں جتنے چھات رہے انکہ نیتی تو انہوں نے کیا انہوں نے پریسیدنٹ تیرپٹہ انہوں نے بھی لائکی خطان انہیں سدسید بھی لائکی وہ لوگ بھی جیل گے لیکن اس کی شروعات جو ہے آپ سب جانتے ہوں جو انہوں نہیں بھی جانتے ہوں کو ہم بتا دینا چاہتے کہ اس کی شروعات جو انہوں چوہتر میں گجراب کے انجیدیرنگ کالیج ڈی کالیج سے تھی جہاں چھاتروں کی مانگ تھی کھاد کیمتے اور فیس میں وردھی کو لے کر چھاتروں نے ایک آندولن شروعات کی اور آندولن کا نیتیت چھاتروں نے کیا ساتھی ساتھ انمددے بھی جڑے برشتے چار کے بے روزگاری کے اور سمنت آئے کے مہنگائی گئی تو وہ جو دور تھا جی پی جی کے نیتیت میں پھورا آندولن ہوا کئی لوگ کتنے مہینوں مہینوں تک لوگ جی میں گئے ایک دیش میں ایک محول بنا تانہ شاہی کے خلاف اور ہم پوری طرح سے سہمت ہیں اس بات کو آدھل لالکی نے دو ہزار چودہ میں کہا تھا کہ دیش چھوٹے گا یا یہ چھوٹے گا یہ آپ لوگ کو فیصلہ کرنا ہے جنتہ کو فیصلہ کرنا سرکار میں بھاچپا رسس کے آنے کے بعد یہ بھی بات انہوں نے کہا کہ دیش میں اور بھوش امرجنسی جو ہے وہ لاما اس سے کوئی کامی نہیں آج دیکھیں کیا محل بنا ہو بیہار میں کچھ لوگ کہتے ہیں سرکار لیے سرکار نہیں سرکار آج کوئی بش مہگائی چین شیوہ پر کسان مدحال ملدوم کو کوئی بات نہیں کر چھ خاطر نوجوان ریل شاری دیش کے سمپتر کو بیچا جارہ جہاں سنزدھان ہمارا سرکشت نہیں ہے لوگ تن سرکشت نہیں ہے پوری طریقے سے دیش کے سمپتر کو ریل سے سب لیکن بیہار کو نہ تو بیہار کو ریشیش راست کا درچہ بیہار کو ریشیش راست کا پیکج ملا آج کیا ہا سمار سدیس کی بات مد کر دیتے بنا رس کو خیوطو بنانے کی بات کر دیتے ہر ساز دو کرو روز گار دینے کی بات چھوڑی یہ بیہار چھوڑی راہ میں انیس لاکھ روز گار بات کی آج چاہے ہماری بات چھوڑی انپکچ کی جو ستہ دھاری دل جو ہے بات کا آپ ان کی بات دیو ان کی ہی آئی او میں جی آئی او جو ریپورٹ جو دیا بیہار ہر سوچ کام میں چاہے سکھا ہو چک اچھا ہو ہر ایک کام لے میں کو کوشن کی بات ہو بیہار سب 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 کیوں نہیں کوئی کام ہو کوئی کام یو رہا بیہار بیہار دیرو اس باری کا بیہار اور اس سب کوئی بیہار دیکھ لیجئے چاہے پولیس بہت پہ دیکھ لیجئے آپ چاہے انجنیری دیپارٹمنٹ دیکھ لیجئے آپ ہیل دیپارٹمنٹ دیکھ لیجئے تین سال میں جو ہے گریجویشن پرانی اوپت لوگ جو ہے بی پی سب کے حالے دیکھ لیجئے سکتی بنی ہوئی ہے پریشن جو ہے وہ لیجئے جاتا کون بھی سسٹم جو ہے سرکار کا کام نہیں جاتا ایک ہی کام 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 سماج میں جہر بونے کا کام کر اور ہم اس بات سے بھی سہمت ہے کہ ہمارا گر بندھن کیول چھنا آؤ گر بندھن نہیں ہونا چاہے ہمارا گر بندھن صرف ستہ میں بدل کر ستہ میں کاب ہونے کا نہیں ہونا چاہے ہماری جنسہ دور کی ہو ہے آج چناؤ جیت بھی جائے ستہ میں آ بھی جائے لیکن جو زہر جو سماج میں پھیلا گیا ہے اس کو مٹانے میں کتنی صدی لگ سکتا کیسے ہمارے آج بھولی کانسٹیوشن انسٹیوشن جتنے سندھانی سنسٹھ آئے ان کو جو ہے اپنے کبزے ملے گیا کوئی چھوٹے سے بڑے پدھ پر ایک آدھ گیر آر 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 اس میں گئی بات کوئی عوال اٹھانا ہے تو اپنے تو لیکن آگی تو فیلحال میں ہم لندن گئے ہوئے تھے وہاں کے پارلیمنٹ میں جو ہاؤس آف کمنز بولا جاتا کیمبریج گئے ہوئے آگ تو رات پہ فون آئے کہ چھاپا پر رہا ہے چھاپا آپ سمجھ چاہیے اس چھاپے کے بار لالو جی نے کیا سندیس دیا چھاپے کے بار لالو جی نے یہی کہا اے حضا جا کر کہہ دوں ان دھرکاروں سے نہیں درا ہے نہیں درے گا لالو ان سرکاروں سے ہم لوگ لڑنے والے لوگ اور آج ہم لوگ کا فرض ہے کہ دیش کی ایک تا کو بچا ہے دیش کی سنسکرطی کو بچا ہے جو ہمارا الگ الگ پہناوا ہے الگ خان پان ہے الگ بولی ہے دکھنے میں الگ لوگ ہے یہی ہماری دیش کی خوبصورتی ہے یہی ہماری دیش کی اصلی پہچان ہے اور اس دیش کے پہچان کو اس ریپورٹ کارٹ میں دیکھئے گا تو پورا بھگوہ ہا یہ بھگوہ ہے دھان سے دکھئے گا تو تیڑ بھی ہے دو ہاتھ دکھلا ہوا ہے اور کمل کا پھول سی ام کے پرسی کو جگر پہ رکھا ہے یعنی یہاں جو رات چل رہا ہے وہ ناکر سے چل رہا ہے اب یہ لوگ دیش بھگتی کی بات کرتے ہیں ہم پوچھنا چاہتے ہیں جب ہم دیش سے بے روز کاری ہٹانا چاہتے ہیں جب ہم دیش میں چکچہ چکچہ کو سبھانا چاہتے ہیں ہم پلائن لوٹ چاہتے ہیں ہم انتی پیدان پہ جو کھڑا رکھتی ہے جو سماج ہیں ان کو موگی دھانا میں لانا چاہتے ہیں ہم امن شانتی چاہتے ہیں اور جو دیش کے کسانوں کے انت پان کے لئے جو بات کرے وہ دیش بھکری ہیں یہ رو گرار کر کے رکھتے ایک ہی ایک فورمولا میر جو اجند ہے پڑھائی دوائی کمائی سچائی سنوائی اور کروائی بہن سنکار نہیں گری بھی بیڑوز گری بھی بھی پڑھائی بھی 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 مہین سرچہ بھی 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 مہین سرچہ کے بھرنے بھی بھر 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 ہندو کی مسلمان کی مندر بھی بھی تشمیر کی انہی پہ چکچہ کی جاری ہے کیا ہوگیا وہ لوگ بھی جانتے کہ اگر اس پہ ہم بات کریں گے تو ہم بھوٹ میرا ہے جب بھوٹ گل رہا آتا کیوں بھوز گاری مٹا ہے کیوں کو لائن کو روکے کیوں کسان لوگ آئے دوگو نا کریں یہ ساری بات کیوں گری آج گری بات نہیں کرتا کیوں نہیں کر اور ہم لوگوں کو سوچ نہ پڑے گا پہلے لوگ سمپور کانتی ہوا سب لوگ چھنے جیل جانے سے کوئی مٹھا اور لالو کی جیل جانے سے مٹ درو جیل کو بھرو تب جان 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 سمت بچا سکتے تو اس لئے ڈرنے کی ضرورت نہیں لڑنے کی ضرورت اور شنگھرش کرنے کی ضرورت اور آپ سب لوگ ہم یہ بھی کہنا چاہتے کی پوری طریقے سے آج کہیں نہ کہیں سے آنگو دن تو دور کی بات ہے آج کل دن دن کی بھونیتا ہے کہ لوگوں کو جاگرک کریں جاگرک کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو گھون کریں یہ ہم سب کمیار لائیں گے اور آنگو دن بھر کے بچ اس حساب سے آپ جو ہے آپ گھردہ بھی نہیں کر پا لوگوں تک نہیں پہنچ پا تو ہم سب لوگوں ایک جو چھوکر کے لرائی ہوتے کی ضرورت ہے اور صرف اپنے اپنے فائدے کیلئے نہیں آج دیش کی ضرورت ہے جو سمیل کی ضرورت ہے بیہار کے گریبوں کی جو ضرورت ہے اس کے لئے ہم لوگوں کو لڑنا ہو آج ہم لوگ لالو جی نے سب سے پہلے جاتی جنگ گی کوئی کلپڑا نہیں کیا تھا لیکن ہم اتنا کہ سکتے ہیں کہ کوئی کہتا ہے کہ سرکار نہیں جھکے گی لیکن اس کو ہم کہتے ہیں کہ جھکانے والا چاہے اور ہم سب لوگ جب گھول بند ہو جائیں جب جاڑ پاٹ سے اوپر ہوں گے اور سمانتہ سے اوپر ہوگے بید باو کو مٹھائیں گے ایت ہو کر بیہار کی جمتہ کے لئے لڑائی نہ رہی گے دیش کی جمتہ کے لئے لڑائی نہ رہی تو کوئی مائی کالال جو ہے ہم لوگوں کو کامیاب ہونے سے نہیں روک سکتا یہ سچ ہے اور ہم لوگوں چاہے جو تربان ہی میری پڑے ہم لوگوں کو دینے کی ضرور تھا لوگوں نے بھی دیا اگر ہم لوگوں کے من میں بیمانی ہوتا تیجشوی کے من لالو جی کے من پریوار کی بات ہوتی تو ہم بھاج پاس سمجھوتا کر لیتے آج ہم بھاج کے منتری ہوتے کار لیکن نہیں نہ لالو جی جھوٹے ہے نہ لالو جی لگا 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 جہاں پت لگا 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 جی پورا ایک کتابی لکھا ہے گو پار گنز ٹو رائی شیرا ہی وہ کتاب لکھا اس میں پورا اندولن کا اور اپنے جیونی کا چاہیے جاننا چاہیے کہ کس مصیبت کے گھری جو ہے لالو جی نے کیسے سندھرش کیا اس دور کے جو ساتھی تھے ان کے ساتھ جی پی جی جی جتنے انہوں نے نیتا بنائے آج کے دور میں سب لوگوں کے بارے میں لگے بات بھی چرچہ چلی تھی بھائی ایک بھائی جو آج کہاں چلے گے کیوں چلے گے ہم لوگ تو کبھی بھگائے رہے خودی لوگ بھاغ اب کیا چیز کا مہت کانچھا رہا تو مہت کانچھا ہونا اچھی بات ہے لیکن اکیم مہت کانچھ نہیں ہونا اچھا اب ڈیڑے کا بات آرہا ہے کیا ہے نہیں نہیں ہے اس پہ ہم کو کوئی ٹی پٹی پٹی نہیں کرنا لیکن جو لوگ ستا کے لالچ ہو اگر سم دائک سختیوں کے سامنے گھوٹنا تے گھوٹنا خودی چلا جائے تو اس پہ ہم لوگوں کو کچھ نہیں کہ وہ آپ لوگ تو ہے سب سم مزدار لوگ ہے کیا گیا تو اس پر جس پرکار سے لوگوں نے جھکار کے رکھا تو آپ دیپاک پر جی ہمت کی بات کر دیتے ہمت کتنی ہے نئی ہے تو ہم نہیں کہہ سکتے لیکن ہمت ہوتی تو کم سے کام اپنا جو وعدہ کیا ہے بھلے چور دروازے کی سرکار انیس لاکھ روز گانت ہو دیتے جو کھالی پر پڑا ہمت ہوتی تو بیہار کے لیے ویشیش راج کا درجہ تو مانگ لیتے ویشیش فیکس تو مانگ لیتے چلو کام سے کم اتنا ہی کام کر دیتے تو ہم کو تو اس پہ زیادہ پٹی پٹی نہیں کر لیا لیکن جو مہاو دیش کا جس پرکار سے کھڑا ہو رہا ہے جس پرکار سے سنگ جو ہے پورے دیش کو ہائی جاک کرنا چاہتا ہے وہ سنویدھان میں بلکہ بنچ اور تھوڑ کتاپ کے آدھار میں جو چلنا چاہتا ہے اس کی لڑائی ہم لوگوں کو پورزور طریقے سے لڑنا پڑے گا لگا کر کے سنگھرش ہم لوگوں کو کرنے کی ضرورت ہے ہم زیادہ کچھ نہیں کہیں گے کیونکہ ساری باتیں پورز میں وقتاؤں نے ہر ایک مطلب کو اٹھایا اور آروپتر آیا ہے اس کے بعد بہر آروپتر بھی آپ لوگوں کو ملے گا لیکن ہم کو آج تک سمجھ میں نہیں آیا سینہ کے تینوں اگرش ہندو ہیں چاہے آئے پورز کا نیویتا ہوں آرمیتا دیش کے راشپتی ہندو دیش کے پردھان منتری ہندو ایسا کوئی ہم کو نہیں لگتا کہ کوئی ایسا راج ہے جہاں مسلمان مکھے منتری ہو تب ہندو کیسے تب ہندو کیسے خطرے میں ہیں یہ بات ہم کو سمجھ میں نہیں آتا ہم اتنا ہی کہہ سکتے ہیں ہندو کبھی خطرے میں نہیں تھا نہ ہوگا کبھی نہیں ہوئی خطرے میں تو ان کی کرسی ہے اس لیے یہ ہندو کو نام لے کر کہتے ہیں ہندو خطرے میں خطرے میں ان کی کرسی رہتی تو اس سے ہم لوگوں کو سچیت رہنے کی ضرورت ہے اور کوئی اگر کہتا ہے کہ ہل سنکھے کو کا ویدھان سوا میں بھاجتہ کے لوگ کہنے لگے مکہ منتری دیتیش کمار جی جواب پانتے ہیں ان کو جواب کہنے چاہیے جب بھاجتہ کا ویدھایا اور ان کے نیتا بیہار ویدھان سوا میں کھڑے ہوں کھڑے ہوں کھڑے چھمڑے لگ کے کہہ رہے تھے کہ مسلمانوں سے ان کا ووٹ کا بھاجتہ لے لے تو مکہ منتری جی خاموش کیوں تھے ہم چاہتے ہیں جواب کی مکہ منتری جی اس کا جواب ہم چاہتے ہیں جواب ہم لوگ سب لوگ لیفت کے ساتھی مپرشیلو ہم خود سنگل میں کھڑا کر کے بھائیتے کسی مائی کے لائن میں دم نہیں جو مسلمان بھائیوں سے پچھن کے بھائیوں سے ووٹنگ آدھکار شیل لے آج یہ کہ مسلمانوں کی بات نہیں ہے آج مسلمان ہے کل دلیت ہے پھٹ پچھرا ہے ہمیں رکشہ کرنی ہے دلیتوں کے بھی رکشہ کرنی ہے گریبوں کی بھی رکشہ کرنی ہے شوش جو سماج ہے جو انتیب پیدا پہ ہے اس کی بھی رکشہ کرنی ہے رکشہ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے لئے آواز کھانا ہے ان کو عدیقار کھانا ہے یہ ہم لوگوں کی کوشش ہونی چاہیے اسی لئے لانو جی نے اس پارٹی کو بنانے کا کام کیا تھا سماج جی کے نیائے اور دھنگ پیستہ سب لوگ جانتے کہ ہم لوگوں نے لانو جی نے کہیں سے ڈڑے میں نظر آنے بلکہ آپ لوگوں سے عوان کیا ہے کہ اٹھئے اور لڑائی لڑی تو آپ ہاتھ کھا کر سب لوگ بتائیے لڑائی کیلئے یا نہیں کیلئے لڑ رہے جیت رہے ہیں لڑتے رہیں جیتے رہیں لڑتے رہیں جیتے رہیں تو آپ سب لوگوں کو اس سمپون پرانتی کے افسر کے آنے پر آپ سب لوگوں کو دھنوا دیتے ہیں سلام پرنام کرتے ہیں اور سب ہمارے خامنی ساسیوں کو لال سلام کرتے ہوئے اپنی باتوں کو یہ سماعب کرتے ہیں جائے جائے بیار موسیقی